کہ امن کی وہ تمام شکلیں جو انسانیت کے لیے محبت کا اور بھائی چارے کا ذریعہ ہیں جو سماج میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے اسلام نے ان تمام چیزوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر لاغو کیا ہے اور اس کو برتنے کا ہمیں اور آپ کو حکم اتا فرمایا سب سے پہلی چیز جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اور لاغو کیا ہے وہ توحید کا پیغام ہے پرانے مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ توحید ہی اس کائنات میں امن کی سب سے بڑی دعوت ہے اور سب سے بڑی بنیاد ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شرک کو شامل نہیں کیا ان کے لیے اس کائنات میں امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یاب توحید کا ماننے والا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی عقیدے پر عمل کرنے والا اور ایمان کی سچی بنیادوں کو اس کائنات میں لے کر چلنے والا ایک معاہید توحید پرس انسان وہ اس کائنات میں کسی کا باغی نہیں ہو سکتا ہے کوئی قانون توڑنے والا نہیں ہو سکتا ہے کسی ظلم کو کھڑا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے پریشانی کا اور مشکلات کا باعث نہیں بن سکتا ہے وہ راستے میں روڑے کھڑے کرنے والا رکاوٹے پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کی وہ اس کائنات میں کسی آدمی کے گھر کے سامنے راستہ چلتے ہوئے اس راستے پر کوئی کھوڑا اور کوئی کچڑا ڈالنے والا تک بھی نہیں کوئی ایسی ٹہنی کوئی ایسا پتھر پھیکنے والا نہیں ہے جس سے پیچھے آنے والے لوگوں کو اور رہگیروں کو تکلیف پہنچ سکے یہ توحید کا پیغام ہے یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ اہل توحید کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایک بہت بڑا حکمہ ہے جو قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث مبارکہ کے ذریعے سے دیا وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں امن کی جتنی شکلیں ہیں اور اس کی جتنی صورتیں ہیں اس کی جتنی بنیادیں ہیں نماز پڑھنے سے لے کر کے عبادت کرنے تک ہمارے اور آپ کے درمیان اچھے ماحول اور اچھے اخلاق کو قائم کرنے اور بہترین سلوک اور اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے سے لے کر کے سارے انسانوں تک اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو پہنچانے تک ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے امن کے دائرے میں رکھا ہے اور خوف سے اور ظلم سے اللہ رب العالمین نے اسے باہر نکال دیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز امن کے دائرے میں ہونی چاہیے آپ روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو وہ امن کے دائرے میں ہونی چاہیے آپ اس کائنات کے اندر دنیا کے کسی بھی نیکی کے کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ امن کے دائرے میں ہونا چاہیے موسیقاP موسیقاP